اسلام علیکم ایویون ایم سوبیا آوان تو آج جو ہے میں نے ایک نیوز دیکھی اسی کی وطل سے جو ہے میں آن لائن آئی ہوں میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا ہوں کیونکہ اس نیوز نے دل پہ واقعی بہت زیادہ اثر کیا اب میں نے کل رات کو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ نوجوان بچی ہماری نوجوان لڑکی جو ہے اس نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی اس نے کیا کیا کہ چھت پر کھڑی ہو گئی اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی بینا یہ سوچے کہ میں جو زندگی ختم کر رہی ہوں وہ ایک اللہ تعالی کی دیوئی نعمت ہے تو مجھے آخر سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ آخر ہماری نوجوان نسل کو وہ کیا گیا ہے آخر ہر ایک بات کا ہر ایک مسئلے کا سولیوشن سوسائیڈ کیوں ہے تو خوشی ہی آخری سولیوشن کیوں ہوتا جا رہا ہے کیوں یہ اس مسئلے کے ہلکی طرف نہیں جا رہا کہ کیا وجہ ہے اگر چلیں کوئی بھی بات ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں فیملی کو بتا سکتے ہیں اپنے والدین کو بتا سکتے ہیں والدین کسی کے دشمن نہیں ہیں والدین کبھی بھی دشمن نہیں ہوتے والدین اولاد کو پانتے ہیں اتنا بڑا کرتے ہیں ان کی خواہشات کو بورا کرتے ہیں تو کس طرح سے ان کے بارے میں بورا سوسکتے ہیں بس ان کا تھوڑا طریقہ ایسا ہوتا ہے جو ہم سمجھ نہیں باتے تو خدارہ آپ اپنے والدین کو اعتماد میں لیں آپ اپنے چلیں والدین کو اعتماد میں نہیں لے سکتے تو آپ اپنے مسئلے کا حل جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے پیارے ہیں آپ ان کے ساتھ جو وہ شیئر کرے ہیں ان سے ڈسکس کرے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں آپ اپنی پریشانی کا حل ٹھوٹے ہیں موت جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے زندگی اللہ کی دیوئی نعمت ہے اس نعمت کو خوبصورت طریقے سے گزارے ہیں زندگی بہت خوبصورت ہے یہ ساری اسمائشیں ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تاکہ ہم کنا اسمائش اگر پورا ہوتا ہے مسئلے ہر کسی کے علاقے میں ہوتے ہیں ہر ایک انسان اپنی زندگی میں پریشان ہے پریشان ہم بھی ہیں ہر کوئی پریشان ہے لیکن اس پریشانی کا سولیوشن دیکھیں اس پریشانی کو اس پریشانی کے ساتھ زینا سیکھیں آخر یہ کیوں ایسا ہوتا جا رہا ہے کیوں ہماری نوجوان اصل سوسائٹ کی طرف جاری ہے کیوں آخر وجہ کیا ہے کیا زندگی اتنی ختم کرنا اتنی آسان ہو گئی ہے کیا موت کو گلے لگانا اتنا آسان ہو گیا ہے آپ اللہ کی دیوئی نعمت کو جھوٹا رہے ہیں اللہ نے جو ہمیں ایک زندگی دی ہے یہ خوبصورت دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور اتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہم کھا سکتے ہیں ہم پی سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو میں نے اپنی زندگی پر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ماسور ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے کھا نہیں سکتے وینٹی لیٹرز پر پڑے ہوتے ہیں پاہیج ہوتے ہیں ماسور ہوتے ہیں دوسروں کے سہارے پر ہوتے ہیں لیکن وہ بھی زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیئے ہیں دو پاؤں دیئے سننے کو دو کان دیئے درکھنے کو دو آنکھیں دیئے ہر ایک چیز ہمیں اللہ نے دیئے اتنی خوبصورت زندگی دیئے اتنی خوبصورت دنیا میں ہمیں بھیجیا ہمارے ماں باپ دیئے ہمارے بہن پائی دیئے تو ان سب کو جھوڑا کر ہم ایک شخص کے لیے ایک بندے کے لیے وہ اپنے زندگی کو ختم کر دیں مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت خالت فیصلہ ہے خالت فیصلہ ہے اب بچی نے سوسائیڈ کرنے کی خوشش کی کیا ہوا اس میں معذور ہو گئی مطلب اپنے آپ اس نے عذیت دے دی اپنے آپ اب وہ کس طرح سے رہے گی مجھے یہ سمجھ دیا رہا کہ اب وہ زندگی کیسے گزارے گی مطلب اپنے اس کی ریل کی ہٹی کو نقصان ہوا اپنے ہاتھ ٹوٹے ٹانگوں میں اس کی نقصان ہوا تو کسی کو کیا ہوا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نقصان ہوا تو صرف آپ کا کسی اور کا نہ فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا آپ کا ہوا صرف نقصان ہوا تو خدارہ زندگی کو زندگی سمجھیں زندگی کو اللہ تعالی کی نعمت سمجھیں موت کو گلے لگانا بہت ہی بہت ہی خالت ہے مطلب موت کو گلے لگانا خودخشی کرنے خودخشی کرنا جرم ہے اس کی معافی مرنے کے بعد بھی نہیں ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم مر کر اپنے زندگی ختم کرتے ہیں گے اور سب کچھ جسے کو آسان ہوا لے گا تو نہیں کیونکہ خودخشی اللہ نے حرام کرا دیئے تو خدارہ خوش رہے زندگی کو آسان بنائے اپنی آزمائشوں کو جھینا سیکھیں یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں ایک دن ختم ہو جائیں گی آپ زندگی کو آسان بنانے کی کوہش تو کریں اپنے پیاروں سے جو ہے وہ آپ گھٹو گھٹو کریں آپ ان کے ساتھ کچھ پل بیٹھے تو صحیح ان کو بتائیں تو صحیح کہ آپ کو پریشان ہیں لیکن یہ سویوشن نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو زندگی سمجھیں